السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مطرم کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام بادنے کی کوئی فضیلت ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و بعد آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد عائشہ سے عمرہ کا احرام بادنے کی کچھ فضیلت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد عائشہ کے پاس سے عمرہ کا احرام بادنے اس کے مطالق کوئی بھی فضیلت شریعت میں نہیں بتائے گئی ہے لہذا جس کی جو میقات ہے وہاں پر وہ احرام بادے گا اور اگر وہ مکہ کا رہنے والا ہے تو وہ اپنے قریبی جگہ سے جہاں حدود حرم بادر ختم ہوتا ہے مقام ہل میں جا کر وہ احرام بادے یہ نہیں کہ مشرق کا رہنے والا مغرب میں آئے مغرب والا مشرق میں جائے ایسا نہیں ہے جس جگہ وہ آباد ہے حدود حرم سے باہر نکل کر کے وہ اپنی قریبی ہل میں یعنی جو حلال جگہ ہے حرم بادر کے باہر وہاں احرام بادے گا مسجد آئیشہ کے پاس سے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے الا ہے کہ وہ شخص جو مسجد آئیشہ کے پاس رہتا ہو وہاں پر آباد ہو تو خلاص کلام یہ نکلا کہ مسجد آئیشہ کے پاس سے عمرے کا احرام بادنا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے آج کل جو لوگ بہت کثیر تعداد میں بہت سارے لوگ حجد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو مسجد بنی ہے مقام تنعیم میں مسجد آئیشہ جس کا نام ہے وہاں سے بہت سارے لوگ عمرہ کرتے ہیں تو اس کی کوئی فضیلت شریعت میں نہیں بتائے گی ہے جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین وصلہ اللہ لنبی محمد وعلا آلہ وصحبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ